بات ارباویہ اب جگر تھامی ہے یہ تو وہ تھے جو اثابت میں اب حضائر کے جائزہ لیجی ہے کیا منزلِ صبر ہے اب جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں دل کے سرور جا رہے ہیں آنکھوں کے نور جا رہے ہیں ماں بہلے بھی ہیں ان کے جوان بیٹا بھی ہوگا اٹھارہ سال کا وہ کتنا چاہیتی ہے اپنے بیٹے کو اگر وہ بیٹا اوسائل سے اجازت لے رہا ہے اب اوسائل کے دل پہ کیا گزری بہت ہر بار پہ اطلاق کافی ہے آپ کے رولنے کے لیے اے اہلِ اعزا رخصت ہے اگر برہ پہ در سے فرزل بچھڑتا ہے شہے جلو بچھر سے سر دیلے کو ہم شکل نہ بھی جاتے گھر سے ماں روتی ہے ہر بات گلے بل کے پہ سر سے اٹھارہ وہاں سال لپولے لپلے ہیں شادی کے دلائے ہیں کو مرنے کو چھل سن لیجئے دو سال کے بعد جات کیوں سوڑ رہا ہے رو لیجئے روبالہ فاطمہ کا آئے ہم دیکھ رہے ہیں بگر فاطمہ آپ کو دیکھ رہی ہے کس طرح دیکھ رہی ہے کیسے اب فاطمہ کا ازاد بدلایا لے کا بلکہ کیوں کہ کبر کی پسلیاں ٹوٹی ہیں عصا کا سہارہ دیئے ہوئے ہیں اور حسین کے فرق کو اجازت دیجئے کہاں تک واقعات پڑھو اجازت دیجئے حسین نے تلا کہا بیٹا پہلے خیمے میں جاؤ زینب سے اجازت لے لو لائلہ سے زینب نے گودھ لیا تھا بیٹا اٹھارہ سات تمہیں پالا ہے کتنے عرمان حوصلے ہوں گے تم ماں کہتے تمہیں رخصت کرے مگر یہ کربلا ہے نا بھگوار زینب لگا میرے لال بڑا عرمان تھا تم جوان ہوگے نا شادی کرو چاند سے دلل نہ ہو آپ چہرے پر سہرہ باندھو خواہ افسوس کوئی عرمان نہ پورا ہو بیٹا شہرہ نہ تو دے گا بگر لا شہر رہو تجازت ملی بہت جلدی جلدی آئے بابا اممہ نے خدا حافظ کہے دیا پھوپے لیں خدا حافظ کہے دی اب یہ تو مانے کوک پکڑ کے خدا حافظ کہا ہوگا سکینہ دامد تھامے بھائی کا کیا بتا ہوں کیا رخصت ہے علی اکبر کو اجازت تو حسین نے دے دی نظر حسین اپنی جیزا بیٹھ نہ سکے آگے آگے علی اکبر پیچھے پیچھے قبر پکڑے حسین جا رہے ہیں باب کے قدموں کی ہٹ کا حساس ہو اکبار رہوار روکا مڑ کر دیکھا بابا آ رہا ہے ہاتھ چڑھ کے بابا آنے کی ضحبت آپ نے تو اجازت دکھی دی بیٹا کلیجے میں آگ لکھی یہ بیٹا مڑھ مڑھ کے دیکھتے جالا تاکہ لالا کی تصویر دیکھتے بزادہ نہیں پڑھو گا علی اکبر میدان میں پہنچ گئے جہاد کر رہے شاندار وہ تو امیر ابن نظیر کو غالق کر دیکھتے ہیں نائزہ مہراب کے لئے اکبر کھوڑے پسا باتا سکتے ہیں نائزہ کی انی سینے میں چھوٹ چکی ہے اب ادھر حسین آواز کے منتظر تھے اللہ حسین آواز سو ذرا اکبر کر رہے ہیں گر کے گھوڑے سے یہ اکبر نے پکارا بابا لگ گئی برچی کلیجا ہے دوبارا بابا کوچھ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا بابا سوے کوسر کلا فرزند تمہارا بابا ارے لاش پرانے کی ذہمت نہیں فرمائیے گا چاکے خیمے میں پھوپی جان کو سمجھائیے یا بتا لگا ملنے سلام بابا بابا آخری سلام کو ملکے رو لیجئے چبار کو رو لیجئے پھر موقع نہیں ملتا رو لے کا شبیریہ والوں نے جو موقع دیا ہے آپ کو رو لیجئے دعا دیئے سلامت لیے تابوت اٹھانے والے بس ہر واقع ہے جاکے خیمے میں بھوپی جان کو کہیے یا بتا لگا ملتا سلام کہا مگر حسین بیٹے کی آواز سے لیے تڑپ رہے بس سن لیں کہ سن کے اکبر کا سخن تڑپی جناب سرور یا علی لپ رہا ہاتھ سے کپکڑے دے کمر چھوبرے کاتے تھے ہر گام جناب مستر کہتے جاتے تھے یہ رو رو کے جناب سرور تجھ سے ملنے کو بس اچھے والوں شائل آتا ہے ابھی مرنا نہیں بیٹا یہ حسین ہے بس ارباہ بیٹا جہاں علی اکبر نے برچی کھائی یہ خیمہ گاہ کتنی دور ہے انہیں یہ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زہرت کی ہے جنہوں نے لگے خدا ان کو نصیب پر آئے اب ایک بات کس طرح جا رہا ہے کہ دور ہے یہ تو روایت میں لکھا ہے نا یہ ایک نہیں ستر ٹھوکر ہے حسین نے کھائی کھٹتے تھے گھرتے تھے پہتتے تھے پھر گھرتے اس طرح لا شہلی ایک برپ پہنچے ملے لال سہن آگے زہنوں پہ سر خون بچہ پھگڑا رہا ہے جس سے خون تل صحیح چاہتے ہیں یہ ایک بار تم اپنی کرتے ہیں ملے کرتے ہیں وہ حمایہ دے بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں بہت بنے رہے تھے کہا بابا برچی کیانئی ٹوٹ گئی جیسے کائنات کا پہلہ منظر ہے جو حسین پیش کر رہے ہیں پہلہ منظر ہے کائنات کا جو حسین پیش کر رہے ہیں سب انبیاء بھی ہیں امہ بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں سب موجود ہیں کیا ایک باپ ایک بیٹے کی جوان بچی کی ہنی کہتا ہے مجرد جریدہ رسول کہتے ہیں یا حسین بچ پلے میں میں نے تمہاری زبان کیا زبان چسائی ہے کیا علی تمہاری زبان میں ہمارا شیر ہے نحسین سبرانہ نہیں یہ ذرا سنہ مجتبہ کہتا ہے بھائیہ آپ موجود ہیں ماں کے دن نحسین ماں کے دوچ کی تاثیر کیا سر دہلا دوں اگبار یا علی کہا نجب کا رخ کیا بچی کی حلیق ہے جی تلی کے ساوال بیٹے کا کلے داول جا حسین دیکھ رہے بے زبان اب حسین مجتے ایک بار اٹھائیں کیسے کہتے ہیں کہ بچوں کو آواز یہ آواز اتنی دور تک بچوں تک پہنچی گئی لگا رہا ماؤں نے بچوں سے کہا ہوگا تمہارا آقا تنہائے جاؤ مدد سہارا دیا میت لائے بس آقا زینب نے اپنی ریدہ چھا دی زینب کی ریدہ صفیت تھی جب علی اکبر کی میت لٹائے گئی وہ سیدہ سر ہو سکر روایت کا ملتے کیا آپ امی لائلہ نہیں ہے ایمان محسین نے لگا فضا مادر اکبر کا مادر اکبر خجرے میں جانا ماز و باتھی دعا کر رہا ہے جیسے ہی فضا لگا بی بی آپ کو آقا بلا رہا ہے یہ سننا سا تڑک کے گا کیا میرا علی اکبر آ گیا علی اکبر تو نہیں علی اکبر کا لاشہ آیا ہے یہ سن کر چوبے خائمہ سے ٹک رہا ہی یہ فضا میرا بازو سمالو فضا آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اے بی بیو میرا جوان علی اکبر کا جزا کو مرک جزا کو مرک قول عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم دو جنگیں مغلوبہ میں شہید جناب عبداللہ گئے شاندار جہاد کیا ہے جہاد جنگ کرتے اللہ اکبر اٹھان میں ظالموں کو حلاق کیا ہے اس پیاس میں اس کم سے دے بار اکبار لڑتے لڑتے ہاتھیلی جو تھی پیشانی پہ گئی اور کسی نے تیر مارا وہاں تیہلی پہ جاننے میں چھو گئی اب بول یہ کس طرح رکھتے آواز دیتے ہیں حسائل حسائل گرد وطیجے کی میت آئے ذہن عبداللہ دو بچے کوفے میں دو کرولہ میں ماں کے چارویں بچے تھے چارو کام اب جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے کہ کوہرہ ہو مارو لیمارہ پر مسلم کی لاش دیکھیں تو بیوی فرماتے ہیں صبح اممہ کہ کس شہید کا لاشا نہ ٹکڑا یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے یہ تو بڑا بیگولہ بڑا شریف ہے اس سے تو قرابت کی بو آتی ہے کہ سلطہ مسلم نے سلام کی حدثان کی حدرہ کدھر تنجیر سوالے عابد بیمار پہنچتے ہیں چچا کو سلام کیا جب مادر مسلم جب کی زوجہ مسلم معلوم ہوا کہ میرے والی کی میہ سیاعتی ہے قدموں کو پکڑتی تھی صاحب تمہارے سامنے فریاد لائے ہوں میں خطر حاگار فلک کی ستائی ہوں بچوں کو کھوکے تشتے مصیبت سے آئی ہوں عباس کی بہنو علی کی میں جائی ہوں تم جس سے خوش ہوئے وئی سامان کر دیا چاروں کو مہلے شاہ پھر قربت اور ایک سوال کر دی ہے ایک زوجہ ایک شوہر سے سلام کر دی ہے کیا سوال ہے آپ تاب للا سکی سوال کا کر دیکھیں صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے وہ خستہ تنگو مسترب الحال کیا ہوئے لو دو لو میرے صاحب اقبال کیا ہوئے محلت ہوئی تھی جن پہ محصال کیا ہوئے چاروں کو تم لیے وہ ہمارا کوئی نہیں اممہ کی زندگی کا سہار برمہ بیعضہ فلسلہ بدلا اب کہاں فلسلہ ہے جعبار ابن اقیل دلاب اقیل کے دیکھے جا رہا ہے مسلم شہید ہو چکے ہیں کوفے میں اور اقیل کو بھیجا جا رہا ہے پھر دار اقیل کو سمجھے اللہ ہو اکبر آشاء اللہ چاہت کرتے اللہ ہو عبد الرحمان ابل اقیل جناب اقیل کے دوسرے بیٹھے ایک سو سا ستہ 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 منشور پہلوانوں کو حلاک کیا عبد الرحمان محمد دلہ سعید اقیل مہدار اکہ آزار میں آئے تشیف رائے اللہ فجر جہانلہ مکنے مار دیا بس ہر با گیا اب یہاں سے اور فرس نٹ پر لی اب کول محمد ابن عبداللہ یہ امام مزیر کے چچا سات بھائی کے فرزن تھے آپ کی والدہ کا نام ہے اوزر سفن ساتھ آئے یہ پیدان چند قتل کے ظالموں کو اور اس کے بعد شہید ہوئے بس ہر با گیا اب مقام گدیا آگیا اب کول اب زینب کے نونحان آگیا اول محمد آگیا جس کو شبہ آجور اور زینب سمجھا رہی تھی میرے بچوں لوڑے ہالو گوت کے پالو کل صبح شہادت ہے بٹا زینب شرمیتنا لگونے پاس اے بچوں تم کم سے رو چھوٹے ہو پیاسے ہو پوجے آجا کسیر جب بچے امبا کی تقریر سجھ چکے تو ایک بار کا امبا صبح ہو لے دیتی ہے پھر دیکھئے گا اللہ اب مانتے ہیں کہ ہم کیا سے ہیں ہم بھوکے ہیں کم سے نہیں فوجہ آدھا کسیر ہے مگر ہماری رگوں میں آپ کسیر ہے جعفر کے پوتے آجی کے نواتے ابباد حسین کے بھانگے ہیں سب ہوئی زینب کے پاس آجی امبا چھلیے ماموبان سے کہیے کہ ہمیں بھی ایک علام دیں ہم بھی اقدار علام حسین بچوں کے پاس زینب لا دی بھائیہ یہ شہادت کے لئے مچھلی ہوئی یہ بھائیہ انہیں اجازت دے دی زینب ایک دگر یہ ٹکڑوں کو حسین کیسے اجازت کیسے اجازت مگر ایک بار حسین نے اجازت رہوار پر بٹھایا بچے چلے دیکھنے میں بچے کیا جنگ فوج میں خلچل مچ گئی کہ دیکھو جب تک یہ دونوں بھائی ایک ساتھ لڑیں گے ان پر قابو پانا الگ ہے میں یہ کہہ کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ادھر الگ کرنا تاکہ رہوار پرنا سمجھ سکے آواز دیتے ہو ضرور جائے ضوڑے ضرب بار ایک کا لاشا سائے ایک کا باس لائے خیمے میں بہلائے زینب آؤ تمہارے بچے شیر دولہ بن کے آئے سوئے بی بیوں نے حلقہ کیا اے بی 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 بہنی آپ ارسا لیجئے اولوہ محمد کر رہا زینب آنکھے بڑھئے شاہ سبی کی لاشوں پکننے جا رہی ہیں لاشوں پکننے میں نہیں وگر لاشوں کے درمیان جنگہ ملائی جبائے بین زگا تھی سچتہ شکر پہ پالے والے تیرا شکر ہے تو نے میرا حدیعہ کو قبول کیا اب زہر کوئی مامسہ تڑپی اے بچوں کیا سوات کے سوئے ہو اے بچوں اس گھر کی تیزیم نہیں ہے اے بی بی تم سے آواز دے رہی ہے تم کچھ تو اٹھ کے بولو کیا نیند آگئی ہے پتڑا پڑا ہی تھی ادھر اب بات حسین آئے شاید سے گلاشہ لے کے چلے زہر لے بھائیہ درہ ٹھہر جاؤ کچھ دیر اور ہمارے دل کیوں سے خون لے لو کچھ دیر اور ان کے پیار کر لے لو کچھ دیر اور انہیں کلیجے سے لگائے کہ جاؤ اب جاؤ خدا حافظ اللہ صدق امہ ہو خدا حافظ اللہ صدق دیکھئے اب سیسے یا در سیسے اب کور اب اور سخت مند اور خاصے میں گل پتہ گو گل پرہن چانس جس کا چہرہ فوجر اس کے کہے رہی ہوں ایک چانت ہے پر ٹھوڑا میری طرح بھارا تو ماں کی نظر میں کتنا حسین ہوں خاصے کو اجازت حسین نہیں دینا خاصے رو رہے عشق بہا رہے مگر مولا خاصے جب حجور اولا نے تقریر کی ایمان 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 قلع قلب لشکر قلع قاسم کو نام نہیں قاسم تڑپ گئے میرے چچا میرا نام نہیں آیا اب باس نے باتیجی کو گلی لگ گیا ایمان رلاج کو میرے ساتھ لڑے گیا یہاں تک کہ علی اصغر بھی دو آج یہ سننا تو قاسم کھڑے ہوئے کیا چچا دشوروں کی اتنی حمد پردائی کی خیمے میں آج جائے ہیں میرے ہاتھ میں میرا بچہ شاید اب بھی قاسم رو رہے اجازت نہیں ایک بار قاسم روتے ہوئے خیمے میں گئے ہم نے فروا کہ قاسم تو ابھی تک گئے نہیں کہ اممہ آپ کی سفارش کر لیجئے بس جا تو رہے وہ پلٹ کے آنا نہیں روتے روتے آسوں خدر بازو بٹھا بس بابا کی وسیعت یاد آرہ قاسم دل ٹھائرہ تاویز حسین کی خدمت بجیہ بھائی نے تحریر دیکھی آنکھوں سے لگائی اب حسین جو قاسم کو رو کرے اب رو نہیں سکتے بلکہ قاسم کو بلائیا زیرہ تو تھی نہیں حسین کمشن کی کوئی کرتہ پڑھایا گھولے بٹھایا اور اس کا گریبار حسین نے چاک کر دیا تو کہنے تو اس آقا امر آقا چچا جان یہ گریبار کیوں چاکر ہے کہا میں لال عرب کا دستور ہے جب کوئی بچہ یتیم ہوتا تو اس کا گریبار چاکر ہے تم اتنے حسین و جمیل ہو شاید کسی کو رحم آجا تم آرے حسین مرد میں چھوڑ دے بارال قاسم گئے جنگ کی شاندار یہاں تک ادر قشامی جو بڑا پہلوان مانا جاتا وہ میری احمد نہیں میں کیا جاؤ بچے میرے جائیں میں نے وہ لڑا چاروں بچے باتلے جانے خود بھی باتلے جانے اب ایک بار فوج نے مل کے حملہ کر دیا اب آپ بتائیں کہ تیرہ سال گل پارہن گل بدھن کیسے رہوار پر سمجھے میں ایک بار رہوار سے گرے آواز دی یا ماؤ دکھ نہیں بہ حسین ہم چلے اس طرح جیسے کوئی شیر اپنے شکار کے لئے جا رہا وہ اسی بھگ طرف میں ادھر کی فوج ادھر ہو گئی ادھر کی ادھر قاسم بلاشیں شہید ہوئی ہیں ایک حسین کی اور ایک قاسم کی فرق ادھر ہے حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامار ہوا آسیم کے جسم زندگی میں پامار ہو گئے اور لوائت میں ملا آئے کہ ٹکڑے ٹکڑے جسم کے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں حسین چھوڑو رہے اپنے نوز رزر پرندی پر چچا جا نہیں تھا رہا حسین کی فردن کو لائے گئے اب دو روایت ہیں یہاں حسین سران پہنچ فتیجے کے قاتل قاسم پیٹھا تھا اس کا ہاتھ کٹا مولا بڑی تردد ہے کہ قاسم کی لاش کیسے لے جائے یہ بڑا تردد تھا چھے ماں کی میت ایسے اٹھائیں اور قاسم بلاش کہ اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے پامان ہو چکا ہے کہ اس لے جائے اب دو روائز میک تی ایک یہ کہ سینے سے سینے لگایا قد دیتی ہوئی میت لے گئے یہ ایک روائز ہے جسم کے ٹکڑوں کوئی گٹھا چی ایک گٹھے کی تجی بنایا پشت رکھا اور حسین خیمے میں گئے اور ام فروا کو آواز دی اے ام فروا آؤ اپلے دولے کو لے جاؤ ام فروا آئی تو حسین خالی ہاتھ مان نے آقا کیا میرے خاسم کوئی خطہ تھی کوئی غیر تھی سب کی میت لائے امکر نہ لائے نہیں بابا گٹھری تھی تکڑے جسم کے مانے دیکھ لائے امیر شیر امیر نال جائے جی دن کے لئے پالا تھا اللہ اکبر لے امس عوی عبق ابن حسن ہمیں حسن دوسرے بھی یہ بھی اپنی شہادت دے اللہ اکبر محمد بن علی ابن صالح یہ جناب حرفی ہے کہ آئے بھائی کبھر پیش چال خوربان کر بس عبدا عذاب سلسلہ بجلہ ہے اب عبداللہ ابن علی عجز یہ کس کے بیٹے ہیں علی کے باس ام الولین ماں تو مدینے میں ہے درباللہ میں ان کے افسیر جہور کھڑ رہا ہے اجازت دی پھر عثمان بن علی آئے دوسرے بیٹے بھی عباس ہر بھائی کا خم سکھ جعفر ابن سب بیٹے شہید جعفر آقا کھلے جا برواب سنیے اب کوئی نہیں اب کوئی نہیں اللہ اور بکھری ہوئی لاش بس ایک بار حسین یہ خدمت میں اب باہر پہنچے یہ آقا مجھے بھی اجازت دی یہ بہت جلدی جلدی پڑھ رہا بہت بہت جلدی جلدی بہت ایک بار حسین نے کہا باہر مرنے تو جاد ہے تم ان کے لئے سبیل کرتے جاؤ علی کا شیر گیا سکینہ سے مشکلی فراد میں داخل ہوا پانی لانا کھوڑے پہ بیٹھے کوئی چھوٹ کے خائمہ دیکھے ادھر سکینہ اوزہ لیے بیٹھے علم دیکھ دیکھے دل بڑھا کہ میرے چچا جہا آ رہے ہیں ابھی پہ آپ کے ہاتھ مہرباب عذا عباس کے دور شاہ نے خرا اب علی کا شیر کیا کرے علی کا شیر بہا کے بڑے وہ خورد لگا کہ سر بھی زخمی خائی آلی شیر خدا آئیے ادھر دول قال لباز قلب حباس کے عباس زمین برارے پڑھ کے سہارہ دیجئے جزا کم رب کم میں دیکھا زکینہ نے کمر پکڑے بابا ججیہ کی طرف جا رہا ہے بس اس عباس کے سر عباس کا ظالم پر اتصال اے میرے شیر اے عباس اٹھو لگو ازادار سن لو علم مارا ہے بے احترام نہ کرنے ہونے پائے کیوں کیا آتو جنا چوم لگاہ اسے چوم نا یہ اس کا عالم اس کا شانہ عالم ہو جگا ہے ایک بار اُس ہے ایک چند جملے کہا باباس کوئی وسیعت کہا میرے لاش خیب مہنر دیکھائی راکرین پردے شر شر میں انتہا ہے وگر نہیں سنیے اس کے علاوہ بھی وجوہات جب بات گھوڑ شکرے شبر نے حلال کیا جس کو جس کو علی کا بن لے لے ٹکڑے ٹکڑے عباس کی لاش ہو گئی جانتے عباس کس طرح میرے جب آقا اٹھائیں گے اور دوسری بات کہ غلام کی لاش تو آقا لے جائے مگر جب آقا شہید ہو گئے بے کفن پڑے ہوں گے بد عباس کو چھوڑا سکینہ عباس تمہاری مجھ لیے کو سر کا کنارے پہنچ گئے اب عباس نہیں ملے گے آئے عباس عیلم نے پرسا لیا عباس عیلم دار کا مار باب عزا تک لگ لو لو لگ لگ عباس عباس قل عباس 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 خیم آئیدے کا بچہ خیمے میں ہے حسین حلم اللہ سنیر ان سرانہ کی آواز بلند کر رہے ہیں حلیظ قرم نے آواز سنیر چولے سے ہم نے اگرا دیا حسین خیمے میں حسین آپ خیریت تو ابھی حسین موجود ہے زندہ کے بات رو رہے ہیں کہ بھئیہ تب سے آپ نے تغافت آیا کیا حسین اببار حسین اپنے مروب نہ سایئے وہ حسین کو حسین گھوٹ میں لیا بچے کے لئے گھر سے وہ نکلے شہوالا تھی دھوک بچے جی کی حرم ہوتا تھا کالا دامان ایبان کے رئے فرقن پہ ڈالا لکلا لکا بھی گھر سے تھا وہ حفلیوں والا روتے تھے تو چھاتی سے لگا لے دے 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 شبیب ہر گام پہ دامان کی ہوا دے 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 شبیب پہ پہنچیں یہ ماں کا بچہ حسین کی ہاتھوں پر توڑ ساتھا فوج سے سوالیں آپ کیا وہ ساتھا نے خود سوکھی زبان پھیری سوکھی زبان پھیری کہ ہمارے ساتھ میں نے ہرمولا کو حکم دیا تو کیا دیکھتے ہیں اقتر کلا محلوسہ ہے بہیدر ہرمولا نے تھیر چلایا بچہ منقلب ہوا اسائے ان کے ہاتھوں پہلی ازغر ہائی اب اسائے ان کے سلو میں خون کبھی زمین کو دیکھ کبھی آزمان انکار آزمان کو راضی زمین نہیں ازغر بارے کھو کھٹھ گانا نہ گئی نیکے کے کھو لگا میں قیمے میں آئے اللہ لیلہ و اللہ لیلہ راجعور رزن میں قضائی اتحظیم اللہ عمر اگوار رباب کو دیا رباب تربی جائے سن کے بچے بھی لیل ہوتے ہیں اللہ اکبر لیجئے اللہ صرف شر اب حسن ابن رضی اللہ میں حسن کے گور پہ گئی ادھرے خائمہ پا باتے تھے میں کہا شیخ چچا باب کے ہاتھوں مار کرنا چاہیتا ہے پہنے لوگ نے دولوں ہاتھ بڑھائے دولوں ہاتھ چچا کے سامنے ملکاک کا نام ہوتا ہے چھاتی سے زخم بھتیجے کو لگایا اوہ اوہ حرب اللہ نے تیر حلق کو مارا پچہ شہید باس اربا بیاد مذہب روئی ہیں اور امام کو روح سکھ کریں اور بھجنے گا یا آپ حسن کے ساتھے میں سب زندہ سلام آتے ہیں پیسہ کی پریشانی آجا اب شاد دعا بات بس اب کوئی نہیں ہے اب صرف حسن صرف حسن خائمے میں حسن آئے ایک ایک سے اور اخصہ سے صدق و سلام آخر کا سیدہ سجاد کے خیمے کا بیتا اٹھو اب باپ جا رہا ہے اب اس گھر کے ساتھ دار سکینہ کو آغوش میں لیا بیٹی کے پیار کیا جائے لف سے کہا جائے لف میری امانت سے ہشیار ہوئے اگر میری شہادت کے بعد پانچے بھی جائے تو سب سے پہلے سکینہ کو پھر آئے یہ مولا سکینہ کہ ہم سے نور بچے ہیں کتنا احساس ہے سکینہ کی پیاس کا کہے خسین جب کے چلے بادے دو پہر رن کو کوئی نہیں تھا جتا میرے کابد حسن کو خسین جب کے گھڑے تھے جھکائے دامن کو سکینہ چھاڑ گئی تھی یہ باگ دامن کو ناثرہ تھا کوئی شاہ کرولائی کو فقط وہ حل کیا تھا سوار پر بیانت جائے پر خسین چلے خود بجیا میدانے کا انظر پہنچے ان کے بات جب شاندان کی خواتد غائمی کی صدای باس حسین بس یہ بیٹا نماز حضر کا وقت سارا بیٹا تلوار روکو اذا تلوار رو گی باگی ہوئی فوج سمٹی اب کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی نائزر کوئی تھی غضب کوئی فیدہ کا لال خون میں ڈوبا ہوا ہے پہلو بھی جخمی ہے ہاتھ بھی جخمی کمر بھی پیشانی بھی جخمی سمجھ یا سیجدہ آئیے آپ کیا گوش کا پالا زمین گھرم برانے والا ہے برما بیدہ کو وقت آیا کہ جب حسین خوڑ سے گلے امام بیدش شیخ سلام و شہید پر جس کا جن نہ زمین پر نہ گھوڑے کی زمین پر تیلوں پہ محلق سید سرزجدہ الہی میں ہے شکرہ کے بڑھا شاہید کا سرکتہ فدرت پہ بھوڑا وہ حسینہ کی صدا بھی تھی اب دلدل کو ملایا دلدل سے کہا دلدل نے پھر شانی نہیں خیمے کا روک کیا دیویاں وہاں بیٹھی ہیں سکینہ باپ انتظار کر رہی ہے ادھر دلدل چلا ادھر خیمے جو آیا کہیں دلدل میرے بابا کہا ہے اے سکینہ بابا گزر گئے اے دلدل اتنا بتا جب بابا شہید ہوئے تھے پانی ملا تھا کہ نہیں کہا بی بی حسین کیا سے شہید ہو گئے حسین دلدل سے چلے گئے اے ورمہ مہمان حسین السلام ادھر وہ کبھی ہو ماں فرمائیے گا خلقہ ماں کر رہی ہے حسین جا رہے ہیں آگے آگے حسین پیچھے پیچھے دلدلہ اب تو علیہی ہے جو رشت کرے اے حق نگائبار خدا حافظ و ناصر اے فاطمہ کی جار خدا حافظ و ناصر اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر مجبور حضر خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر اے شیعوں کے مہمان حافظ و ناصر اے شیعوں کے مہمان حافظ و ناصر موسیقی 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 ہیرو پا رکھا ہوا سرور کا جنازہ